ویکنڈ ہو اور کچھ اچاری قسم کا دیسی ناشتہ نہ میں بناوں تو مزا نہیں آتا تو میں نے پیاز میں بیسن ڈالا اچاری مسالے ڈالے اور پھر اس کو رول کیا آٹے میں اور اتنے مزے دار قسم کے نا تہہوں والے پراتے بنائے پیاز والے تو بہت مزے کے پراتے بنے تھے اور ساتھ میں میں نے سوچا سرف کرتی ہوں اس کو کسی بھرجی کے ساتھ تو شہزاد نہ کسی بھی سالن کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں ورنہ مجھے تو صرف یوگرٹ کے ساتھ زیادہ مزا آتا ہے پر میرے پاس پنیر پڑھا ہوا تھا میں نے کہا اس کی بھرجی بنا لیتی ہوں بجائے انڈا بھرجی کے ویکنڈ پر اس طرح کے ناشتے نہ دیسی سٹائل میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سوچ رہے ہم کسی دن حلوہ پوری بھی بناتی ہوں بڑا مزا آئے گا السلام علیکم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سو گئے تھے ابھی میں دس بجے اٹھی تھی فریش ہو کے پھر میں آگے کچن میں اور میں نے سوچا گیارہ بجے تک انشاءاللہ میں ناشتہ بنا کے ریڈی کر لوں گی اصل میں ویسے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا اپنے چیزیں جلدی جلدی ارینج کر لینے ہوتی ہیں پر اگر ریکارڈ کر رہی ہوں نا تو ٹائم لگتا ہے پر میں نے اپنے آپ کو چیلنج دیا ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ دونوں ریسیپیز بنانی ہیں تو خیر میں نے آٹا گون کے رکھ دیا آٹے کو میں ویسی بغیر نا کیا کہتے ہیں مکیاں لگائے ہی گون دیتی ہوں پھر اس کے دس منٹ بعد اس کو نا جلدی سے وہ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے نکال لیا یہ اپنا منڈلین اور باریک سے میں نے پیاز کاٹ لیا مجھے تو چونکہ جلدی تھی ورنہ ویسی عادت ہو گئی ہے نا کہ پڑی ہوں یہ چیزیں پر ہاتھ سے ہی کر لیتی ہوں بہرحال یہ دیکھیں باریک باریک سے میں نے یہ پیاز نہ کاٹ لیا اور ساتھ میں دھنیا چاپ کر لیا ہے اور ساتھ میں یہ جنجر چاپ کر لیا ہے پراتے کی سٹفنگ کے لیے ویجٹیبلز ہم نے کاٹ لیا ہے ان کو ہم ایک بول میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں مسالے مکس کر لیں گے تو میں نے اس میں گارلک نہیں ڈالا کیونکہ اس میں اس کا فلیور اچھا نہیں آئے گا بس میں نے ادرک ہی ڈالی ہے اس میں جائے گا نمک لال مرچ کا پاودر ساتھ میں دھنیا پاودر اور اس میں ہم ڈالیں گے چاپ مسالہ یہ آپ اپنے حساب سے ڈال لینا اور زیرا سابت زیرا اور یہ میں نے ڈال لیا اس میں آم چور پاودر اور بیسن یہ سٹفنگ آپ نے اسی وقت تیار کرنی ہے کہ جب آپ کا آٹا ریڈی ہو اور آپ نے فٹا فٹ پراتے بنانے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو یہ پانی چھوڑنا شروع کر دے گا اگر آپ کے پاس آم چور پاودر نہیں ہے تو پھر آپ نے لیمن جوس نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے بھی لیکوٹس آ جائے گا اس میں اس میں میں نے آئل سائٹ پر کر کے نا تو اچار ڈالیا پورا چمچ بھر کے کوئی بھی مکس اچار آپ ڈال لیں اور اس کو ہم نے کر لیا ہے مکس اور یہ ہماری سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے بیسن میں نے اس میں اس لیے ڈالا ہے کہ تھوڑا بہت پانی جو نکلے گا پیاز کا تو وہ بیسن جو ہے نا اس کو ابزورب کر لے گا تماؤٹے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے ان کو بھی بلینڈ کر لیا ہے اور اب ہم کوکنگ شروع کرنے لگے ہیں فٹا فٹ سے جو پانیر بھرجی ہے تو پیاز لے لیا ہے اس میں میں نے سابت زیرہ ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے سوفٹ ہو جائے گا پیاز تو جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور جب ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ٹومارٹر کا پیسٹ اور ساتھ میں یہی کچھا بیسن ڈالا ہے یہ خود ہی پک جائے گا اس میں اور بس اس کو مکس کیا کور کر کے رکھتوں گی جبکہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے ساتھ میں مسالے پہلے ڈال لیں گے نمک لال مرچ کا پاوڈر ہلڈی پاوڈر اور زیرہ پاوڈر اور کیا کہتے ہیں دھنیا پاوڈر اس کو بس مکس کر لیں گے اور کور کر کے پکنے کے لیے رکھتیں گے مجھے پنیر کی ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ پنیر کو میں بس کسی طرح یوز کروں کیونکہ نارمالی میرے گھر میں اس طرح سے پنیر یوز نہیں کیا جاتا ہوتا بہت اچھا ہے اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے اور یوز کرنا چاہیے بٹ خیر میں نے سوچا اس کی نہ برجی بنا لیتی ہوں کیونکہ اس کے تو میں کیوبز بھی نہیں کٹ کر سکتی کہ چلو میں پنیر تکایا کچھ ایسا بنا لوں کیونکہ یہ بالکل نہ کرمبلی سا بھربورا سا ہوا ہوا تھا کیونکہ یہ ڈرائے ہو چکا ہوا تھا فریزر میں رکھا ہے ڈی فراس کرنے پر ڈرائے اچھا خیر تو میں نے کہا برجی صحیح رہ گی اب جو آٹا تھا نا میں نے چھ پیڑوں کا آٹا گوند ہے اور صرف دو پیڑے میں نے بڑے بڑے سے بنا لی ہیں جتنے آپ نے پراتھے بنانے ہیں نا اتنا ہی آٹا گوندیں اور اس کو ہاف کر لیں ٹھیک ہے تو دو بڑی بڑی سے آپ روٹیاں بنائیں اس میں سٹفنگ کریں اور پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو یہ بہت بڑی سی روٹی تیار ہو گئی ہے اور اس میں میں یہ ساری کے ساری سٹفنگ ڈال دوں گی ویسے تو آپ سٹفنگ الگ سے بھی کر ہی سکتے ہیں ایک ایک پیڑا بنا کے اس کے اندر کریں بٹا ای تنک اس میں کافی سارا ٹائم لگتا ہے تو اس میں بچت ہو جاتی ہے ٹائم کی میں تو برجی بنانے کھڑی ہوگی تھی چاہیں تو ایک چمچ بیسن اور ڈالیں میں نے تو خیر سوچا چلو جلدی ہلے ایسے کر لیتے ہیں اصل میں میں نے اٹھ کے نا تو سارا اس دفعہ اورگنائز طریقے سے نہیں ہوا ورنہ ہر چیز اورگنائز کریں تو بڑی اچھی ہو جاتی ہے ریندم پلان تھا کہ چلو جی پنیر برجی بھی ساتھ بنا لیتی ہوں ورنہ میں وہ پہلے ریڈی کر لیتی اور بعد میں پراتے بنا لیتی بٹ خیر میں نے جو گیا الحمدللہ اور اس کو میں نے اچھی طرح سے آٹا لگا کے کور کر دیا ہے اور پھر اس کو ہم ایک پیزا کٹر کی ہیلپ سے کٹ کر لیں گے کنارے میں نے اچھے سے جوڑ دی ہیں اور یہ اس طرح سے دیکھیں نا پراتے ہمارے جو پیڑے ہیں نا وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور بڑا اچھی جو ان کی لیئر نظر آئے گی پراتوں کی جب آپ بنا رہے ہوں گے نا تو بس ہم نے ان کو رول کرتے جانے اور یہ پیڑے تیار ہوتے جائیں گے تو ایک ایک پیڑے کو کے اندر سٹافنگ کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑتی ہے مجھے اچھی اچھی ٹیکنیکس کچن میں یوز کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے ہینڈی سی ہوتی ہیں کام جلدی ہو جاتا ہے اور ککنگ ویسے بھی میں انجوائی کرتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کچھ نہ کچھ دیفرنٹ کرنے کا تو یہ بڑی پیاری اس کی لوک آ رہی ہے یہ دیکھیں حالانکہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی میں آپ کو پہلی بار یہ طریقہ انٹرڈیوز کرا رہی ہوں میرا خیال ہے بہت سے گھروں میں یہ بنتا ہوگا لیکن جن کو اس طرح سے پراتھا بنانے کے نئی آئیڈیا ہے تو ان کو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے ساری سٹافنگ دو بڑے بڑے پیڑوں میں ڈال کے تو اس کے پھر آپ سٹرپس بنا لیں ایک بار یہ سارے پیڑے ریڈی ہو جائیں گے تو ایک ایک کر کے ہم اس کو بیلتے جائیں گے اور پراتھے بنا کے تیار کرتے جائیں گے تو انٹ پہ تو پھر کوئی کام نہیں رہ جاتا یہ مسالہ بھون گیا تو اس میں میں نے ڈالیا گرم مسالہ اور میتھی یہ دیکھیں اوائل ویسی میں کام ڈالتی ہوں تو کہیں کہیں آپ کو ریلیز ہوا ونظر آ رہا ہوگا اچھا اس کے اندر پہ میں نے پنیر ڈال دیا اس کو میں نے کرمل کر لیا تھا اور بس اس کو مکس کر دیں گے اس ٹائم پہ فلیم ہم نے ہلکا رکھنا ہے بہت تیز فلیم رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ پنیر ربری سا ہو جاتا ہے تو ہلکا فلیم رکھیں گے اور اس کو اتنا زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف تین سے چار منٹ میں اسے پکاؤں گی میرے پاس ریڈ بیل پیپر پڑی ہوئی تھی تو ساتھ میں میں نے وہ بھی تھوڑی ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا دھنیاں اور مرچیں ریڈ بیل پیپر تھوڑی سے سوفٹ ہوگی تو پانی چھوڑتی کیلکہ بہت کم کونٹیٹی میں ڈالی ہے تو بیسن کی ویدہ سے پانی جو ہے نا وہ الگ الگ دکھے گئی نہیں اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بنانے شروع کیے پراتے ساتھ ساتھ میں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ان کی لیئرز تہہیں ان کی بہت پیاری نظر آتی ہیں اور پھر ان کو کھانے کا بھی بہت مزا آتا ہے ان کے اندر جو اچاری پیاز ہے نا میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے آپ کا ویکنڈ کا ناشتہ جو ہے نا یا اچاری پیاز اور ساتھ میں دہی ہونی چاہیے یا اچاری پیاز کوئی ساتھ میں جو بھی آپ سرف کر لیں لیکن ساتھ میں آپ لسی بھی بنا سکتے ہیں بہت بہت مزا آئے گا ضرور ٹرائے کرنا بنتے بھی فٹا فٹ ہیں اور بہت مزے دار بنتے ہیں تو میں نے تو یوز کیا تھا شان کا اچار یا احمد کا تھا مجھے یاد نہیں رہا تو وہ ہی ہمارے جو اپنے پاکستانی اچارز ہیں وہ سارے بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ کچومر اچار تھا تو اس میں کوئی آم کی وہ نہیں تھی گھٹ لیا تو یہ ریڈی ہو گئے ہمارے پراتھے بھی اور یہ ہماری پنیر برجی بھی ریڈی ہو گئے یہ کھانے میں جنہوں نے پہلے نہیں کبھی ٹرائے کی ہوتی کھانے میں یہ بلکل انڈے جیسی ہی لگتی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں لگتا تو یہ ہو گئے ہمارے پراتھے ریڈی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ بھی بنانا اور پھر مجھے بتانا کیا آپ کیسے لگے میشی کا مو بن گیا میشی کو جب میں نے اتنا بڑا پراتھا بھیلا تھا تو میں نے اسے بلا کے کہا تھا کہ میشی آپ کو پراتھے چھ لگتے ہیں تو وہاں کو اتنا بڑا پراتھا دونی اتنا خوش ہو گیا ابھی اس کو سب سے چھوٹا والا پراتھا ملا ہے تو وہ سید ہے show everyone your sad face please no baby why are you sad still گھٹو گھٹو گھٹا بھیایا ہے مزے آگیا ہے میشو کو سید رہنا اچھا نہیں لگتا وہ sad ہوتے تک گھٹ اب وہ happy ہو جائے گا میشو کوٹے کے ڈابے پر آپ کے کوئی sad نہیں ہوتا everyone is happy always okay hmm یہ مو بڑا بڑا جیفنٹ پڑھا ہے مزے آپ پر اٹھایا ہے thank you واہ واہ مرزا آگیا ممو آپ کے پوکے میں تیچھے تکھو دیکھا first make happy please پراتھا گرنچی پیاز کی ویسے بڑا سا چٹ پٹا ٹائپ پریہ سابردہ سے ایسے رہے سے انٹے کی برجی کھا رہے ہیں ہے کہ پانیر کی ہے is this spicy not that much بالکل نہیں ہوتا کھا فیل ہوتا کہ ہم پانیر کھا رہے ہیں ایتنی مزے کی بینی ہوئی ہے یہ تو ایسی بندہ چمچھا چاہی کے ساتھ کھا لے ہیں اتنی مزے کی بینی ہوئی ہے اسو بیر میں بھی رال کے بڑا مزا آتا ہے میں میشو کا ریبیو دیکھتا ہے well everyone nobody saw your face oh thank you isn't chicken yeah kind of it's protein تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور انشاءاللہ بہت مزے کا آپ کے لئے کچھ لے کے آؤں گی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں take care اللہ حافظ